مالوہ نمار کا بھی انیلیسس کریں گے مالوہ نمار کی 66 سیٹیں وہ دب دبا رکھتی ہیں جو دیش کے جب چناؤں ہوتے ہیں تو اتر پردیش کے ایسی لوگ سبھا سیٹوں کا جو دب دبا ہوتا ہے وہی دب دبا مالوہ نمار کی 66 ویدان سبھا سیٹوں کا بھی ہوتا ہے جس نے مالوہ نمار کو جیتا سمجھئے اس نے چناؤں اپنے نام کر لیا پچھلے 2018 کی چناؤں کا اگر ہم ذکر کریں تو بی جے پی تھوڑا سا پچھڑ گئی تھی مالوہ نمار میں اور نتیجہ بھی آپ نے دیکھا تھا کہ وہاں بھی تھوڑا سا پچھڑی ہوئی نظر آئی تھی اس لئے ہم سب طریقے سے جانے کی کوشش کریں گے کہ آخر اوپی ایس کا کیا ایمپیکٹ رہا مالوہ نمار میں تو دوسری طرف لادلی بہنہ نے کیا ایمپیکٹ دکھایا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے اور مسئلے ہیں سرکاری کرمچاریوں کا مسئلہ ہے دوسری اور بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے ایشویں سپرانگڑ میں سبھی ورشت سمپادک ہیں اور ان سمپادکوں کے پاس ووٹنگ کے بعد اگر ہم ذکر کریں تو تمام انیلیسس ان کے پاس تک پہنچ چکی ہوگی اسے شیطر کی مدیہ پردیش کی بھی سب سے پہلے تاروف کرا دیتے ہیں آپ کا پردیب جوشی جی ہیں راج ایکسپریس کے سمپادک ہیں ستھانی سمپادک ہیں بہت سواگت ہے آپ کا پردیب جوشی جی حیمت شرمہ جی ہمارے ساتھ پیپل سمچار سے ہیں سمپادک ہیں ستھانی سمپادک بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ کملیش گرو جی ہیں گوڈ ایوننگ نیوز پیپر کے سمپادک ہیں آپ کا بھی بہت سواگت ہے اور پرکاش اندوستانی جی ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑ رہے ہیں ایڈیٹرز پول میں سینر جنلسٹ ہیں بہت سواگت ہے آپ کا لیلت اپمنیو جی ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑے ہیں سینر جنلسٹ ہیں آپ کا بہت سواگت ہے آپ سب ہی کا سب سے پہلے میں پردیب جوشی جی کے پاس جاؤں گا پردیب جی ابھی تک کہنا لیسے سوچ چکا ہوگا کیا آپ آقلن آپ کے نیٹورک نے آپ کے سمواد داتاؤں نے ابھی تک آپ کو دیا ہے پرشاندی شروعات جو آپ نے کی ہے میں اسی بات سے اپنی بات کی شروعات کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے مالوہ نیمان جیتا ستہ اسی کے ہاتھ لگی ہے مالوہ نیمان کا ایک مزاز یہ رہا ہے کہ دیش اور پردیش کے جو ایک آم دھارنا ایک لہر ہے اس کے ساتھ چلتا ہے اب یہاں پر دیکھنے والی بات ہوگی کہ یہ چناؤں جو ہے نہ تو کوئی فیس کا تھا نہ کوئی لہر کا تھا نہ کوئی چناؤں کا چہرہ تھا اور نہ کسی پرکار کی کوئی انڈر کرنٹ بھی دیکھنے کو ملا فیسٹیول کے بیچ میں چناؤں آیا ہے اور پورے پردیش کی بات کریں تو پردیش میں کوئی قریب ڈھائی فیسٹی مددان زیادہ ہوا ہے مالوہ نیمان کے اندر ایک سے ڈیڑھ فیسٹی مددان ہوا ہے پچپن سیٹے مالوہ نیمان کی ایسی ہے جہاں پر نبی فیسٹی ستر سے نبی فیسٹی تک کا مددان ہوا ہے جس میں اجین جلے آپ کہہ رہے ہیں انڈر کرنٹ نہیں ہے لیکن دونوں دلوں کا دعویٰ یہی ہے کہ انڈر کرنٹ ہے ان کے فیور میں دلوں کے نیتاؤں کے چہرے بتا رہے ہیں کہ ان کے دعویوں پر وہ کتنے گمبیر ہیں وہ چہرے میں ڈر بھی ہے اسمنجز بھی ہے اور ایک خوب بھی ہے تو یہ جنتہ جو ہے وہ جنتہ خاموش ہے آپ جس کے بارے میں بات کریں گے تو وہ آپ کا مجاز دیکھ لے گی کیا پوچھنا چاہتے ہو اسی سمبند میں اسی کو وہ جتانے لگ جاتے ہیں کل ملا کے جنتہ کی جو خاموش ہے وہ بتا رہی ہے کہ کوئی انیسپیکٹڈ کوئی بڑے چوکانے والے پرنام بھی اس صوبے سے آ سکتے ہیں آپ نے کہا کہ جنتہ خاموش ہے اور جنتہ خاموش ہے کہیں جنتہ بھی تو کنفیوزن میں نہیں ہے بھائی کہ کس کی سرکار آنے والی کہیں اس کا نام لے لیا تو دوسرے کی سرکار آگئی وہاں سے دکت ہو جائے گی شرمہ جی کیا کہتا ہے ہمارا انیلیسس کی آدھار پر ہم لوگ بات کریں ہے تو فیکٹر کچھ ہیں جس کی جکر آپ نے کیا کی لادلی بہنا لادلی لکشمی اوپی ایس بڑا ہوا مطدان ان ساری چیزوں پر ہم دیکھیں گے تو ایک بہت ایک اچھا سینیریو ہمارے سامنے آئے گا کہ کہیں نہ کہیں کچھ بدلاؤ کی استھیتیاں ضرور نظر آئے گی ایک مینڈینٹ یدھی آپ بات کریں تو ایک طرف آتا ہوا کم نظر آ رہا ہے مجھے ایک کانٹے کی ٹکر مجھے نظر آ رہی ہے لیکن یدھی کچھ پرینام آپ کو unexpected نظر آئیں گے تو وہ شاید کانگریس کے پکش میں نظر آتے ہوئے نظر آئیں گے مجھے لگ رہا ہے کیونکہ یا تو یہ بلکل نیک ٹو نیک فائٹ ہوگی دو پانچ سیٹوں کے اوپر نیچے والی فائٹ ہوگی کلوز پرینام آپ کو کئی جگہ کے نظر آئیں گے اور جیسا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مدربدیش میں کئی ایسے چہرے ہیں جو بہت بڑے نام ہیں اور ویدان سبح چناؤں میں میدان میں نظر آئیں ان لوگوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا چناؤ ہے یہ کہیں نہ کہیں وہاں اُلٹ فیر بھی ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے کچھ چہرے ایسے ہوں گے جس جن کے پرینام ان کے پکش میں آتے ہوئے نظر آئیں گے یہ پوری امید نہیں کہی جا سکتی آپ نے کہا بدلاؤ ہوگا بدلاؤ کا سوروپ کیا ہوگا وہ بڑے فیکٹر کون سے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کی بدلاؤ کریں گے دیکھیں ویکٹر کی بات جیسا کہ آپ نے شروعات کی تھی اسی کو لیکن میں کہوں گا کہ لاڈلی بہنہ بڑا ہوا مددان یوہ چہرے جو پہلی بار ووٹ کر رہے ہیں وہ کس اور جاتے ہیں یہ ایک بڑا فیکٹر ہوگا مہلاؤں کا مددان جو بڑا ہوا ہے وہ کس اور جاتا ہے اس پہ بہت کچھ ڈپینڈ کرے گا اوپی ایس کا جو کچھ ذکر ہم لوگوں نے کیا اس میں سرکاری کرمچاری کتنا اپنے اور لاب دیکھتے ہیں کیونکہ آج کی ڈیٹ میں جو ڈیولپمنٹ کی بات ہم لوگ کرتے ہیں تو جو نیتا ہے یہ ہم بات کرنے تو پولیٹیشن سے ان کا کام ہے سر یہ آپ نے انہیں مددان دے کر انہیں بٹھایا ہے تو یہ ان کا جاوب ہے بے دیکی جائے تو کیونکہ یہ انہوں کو کرنا ہی ہے یہ ان کا کار ہے اس کو کر کے اور جنتا تک ان کو بتانا ہوگا اس لئے ہم ہم اسے وکاس کو لے کے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کیا کوئی بھی پارٹی آئے کانگریس آئے بیجے پی آئے آم آدمی پارٹی آئے بہوجان آئے سماج وادی آئے جو بھی بٹھے گا اسے ڈیولپمنٹ کرنا ہوگا اور یہ ان کا بھی حق ہے اور ہمارا بھی حق ہے ہمیں یہ پوچھنے کا سوال سوال پوچھنے کا حلق ہے کہ آپ نے کیا کیا تو یہ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے تو یہ ان کو کرنا ہوگا لیکن کیا نیا کرتے ہیں کیا بہتر کرتے ہیں جنتہ کے لیے کیا کرتے ہیں اس کے لیے ڈیپینڈ ہوگا اور ہر آدمی آج کی ریٹ میں یہ ہی چاہتا ہے کہ مجھے کیا مل رہا ہے بڑی بات آپ نے کہی کملیش گروز جی سے میرا کچھ اور پرسنل سوال ہوں گے لیکن سب سے پہلے ان کا انیلیسز ضرور سمجھیں گے کہ آخر انیلیسز کیا ہے مدیہ پردیش کا موڈ اور دوسرا مالوہ نیمال کو لے کر اپنی جیسے مالوہ نیمال کی بات کی تو مالوہ نیمال میں نیک ٹو نیک فائٹ ہے چناؤ کے چھ مہینے پہلے سے کانگریس اور بی جے پی دونوں ڈالوں نے اپنی بیلنس بنا لیا تھا آگے بڑھ رہے تھے دونوں نیک ٹو نیک فائٹ نگلے اس بجے سے کانگریس نے بھی اچھا کیا ہے پردرسن باجپا نے بھی اچھا کیا ہے باجپا کی نیتیوں کو کتنا فائدہ یہ بتائیں گے لیکن چناب نیک ٹو نیک رہا ہے نیک ٹو نیک رہا ایک بات یہاں پر سر کہہ رہے تھے کہ بھئی لادلی بہنا یعنی محلاؤں کا ووٹ بہت زیادہ ہے لیکن 40 سے 45 سیٹیں ایسی ہیں جہاں محلاؤں کا ووٹ کم ہو گیا ان میں مالوہ نیمال کی سب سے زیادہ سیٹیں ہیں لادلی بہنا کا اثر positive ہی ہو سکتا ہے negative ہی ہو سکتا ہے جن کو لاو نہیں ملائے وہ کیسے اور جاتی ہیں یہ چیز بھی دیکھنا ہوگی سرکار کو یہ چلی ہے یہ بڑی بات ہے اور پرکاش ہندوستانی جی ابھی جو 45 سیٹیں ہم ذکر کر رہے تھے کہ جہاں لادلی بہنا کا ووٹ کم ہوا ہے لیکن قریب 76 سیٹیں ایسی ہیں جو 80 فیصدی سے زیادہ بمپر ووٹ کیا ہے محلاؤں نے بلکل اور یہ ایک نرنائک بات ہوگی کہ محلاؤں کا ووٹ کس کی طرف گیا ابھی آپ نے کہا کہ کچھ جگہوں پہ کم ووٹنگ ہوا پر کچھ جگہ زیادہ ووٹنگ ہوا اسے بھی گھرنا چاہیے تین مہینے پہلے جو حالت تھی وہ اب نہیں ہے تین مہینے پہلے کانگریس کی صاحب بڑا دکھتی تھی لیکن تین مہینوں میں بی جے پی نے بہت زیادہ ریکاور کیا بہت محنت کی اور اسے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے پچھلے تین مہینوں میں امیت شاہ نے نرین رمودی نے شیورا سنگھ چوہان نے جو کام کیا ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس کا نتیجہ چناؤ پر پڑھونے والا ہے حالانکہ مالوہ نہیں مارکے اب بات کر رہے تو یہاں کی چھا سٹھ سیٹوں میں تین سے ادھک سیٹیں وہ ہے جہاں راہل گاندھی کی پڑیاترہ ہوئی تھی اور راہل گاندھی کی پڑیاترہ کا کیا اثر ہوتا ہے یہ چناؤ بتائے گا کہ راہل گاندھی کی یادرہ کا اثر کیا ہوا لوگوں نے راہل گاندھی کی پڑیاترہ کو دیکھا اسے انجائے کیا یا لوگوں نے ووڈ بھی دیا یہ دیکھنے والی بات پرکاشن دوستانی جی آپ راہل گاندھی کے روڈ شو کا ذکر کر رہے ہیں اس کے بعد پردان منطری نریندر وہ دیا انہوں نے بھی یہاں روڈ شو کیا پریانکہ گاندھی بھی آئی یہاں روڈ شو کیا تو پھر سب کا اقلن ہوگا کیا نہیں راہل گاندھی نے پڑیاترہ کی ہے باقی لوگوں نے روڈ شو کیا تو راہل گاندھی کا روڈ شو نہیں تھا پریاترہ تھی بھارت جوڑو یاترہ میں اور اس کیاترہ میں وہ لوگوں سے جڑے ہیں اور ان کا نشانہ رہا آدی واسی بوٹر انہوں نے تنٹیا ماما کی جنم ستھلی پہ گئے مہیشور گئے مندلیشور گئے مہو میں واوستہ ومبیٹ کر کی جنم ستھلی پر گئے تو اس کا پرباؤ انہیں انہیں امید ہے کہ اچھی اچھا اثر پڑے گا اب دیکھتے اثر کتنا پڑتا ہے میں دوبارہ ہوں گا آپ کے پاس لیلت اپمانیو جی اینالیسس سمارہ کیا کہتا ہے وشیش طور سے مالوہ نمار کو اور مدیہ پردیش کو لے کر بھی تھوڑا دیکھیں مالوہ نمار کا جہاں تک سوال ہے تو میرے حساب سے پچھلے ایک مہنے میں جو موسم بدلہ تھا بی جے پی کے پکش میں اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو لگاتار یہ سروے آ رہے تھے کہ کانگریس کی سرکار بن رہی ہے اس سے کہیں نہ کہیں کانگریسی تھوڑا سا کمفرٹ جون میں چلے گئے تھے کہ آہی رہیں خاص طور سے کاری کرتا اور کچھ حد تک نیتا بھی اور ان سروے کو دیکھ کے بی جے پی چوکننا ہو گئی تھی اور میرا ماننا یہ ہے کہ کوئی بھی پولٹیکل پارٹی تین مددوں پر چلتی ہے نیتا مددہ اور اس کا سنگھن اور اس حساب سے بی جے بھی ابھی میرے خیال سے کانگریس کی تلنا میں ایج میں ہے لیکن جب آپ اوورال سینریو کی بات کرتے ہیں تو بہت جگہ اسی ہے جہاں بی جے پی کے چہروں سے لوگ ناخش تھے لیکن اس میں چوک یہ ہوئے کہ کانگریس نے اس سے اچھا چہرہ سامنے نہیں دیا تو مددہ تھا اسمنجس میں تھا پھر بھی اوورال اگر اپن بات کریں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یا تو میچ ٹائی ہوگا سوپر وار میں جائے گا پچھلے دوہزار اٹھارے کی طرح یا پھر معمولی سی ایج پہ بی جے پی رہے گی معمولی سی ایج پہ بی جے پی رہے گی اس کے بڑے فیکٹر آپ کو کیا لادلی بہنا نظر آتے ہیں دوسری طرف کانگریس کہتی ہے کہ بھائی جو بائیس لاکھ بیس لاکھ یوہ ووٹر ہے وہ جانتا ہے کہ بھائی یہ ریوڑیاں انہوں نے کام کیا کیا ہے وہ تو ہماری طرف آ رہا ہے دیکھئے گوشتہ کوئی بھی کرے چاہے کانگریس کرے یا بی جے پی کرے وہ دو دھاری ہوتی ہے اس کے فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے لاس ٹائم کانگریس جس وجہ سے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ کرج معافی کے نام پہ ستہ میں آئی تھی لیکن جب آپ کرج معافی کے آنکھلے نکالیں گے جو بی جے پی بھی پیش کرتی خود کانگریس ہی بھی قبول کرتے ہیں اور آنکھلے بھی بولتے ہیں کہ کسی کا پچاس روپیاں معاف ہوا کہ تو یہ ایک نیگٹیو بھی چلا جاتا ہے اسی طرح لڑلی بہنا کا بھی ہے کہ اگر آپ نے ایک کروڑ سوا کروڑ بنائی ہے تو اس کا پاندس لاکھ نہیں بھی بنی ہوں تو کوئی بھی گوشنا ہو وہ کبھی بھی سمپونڈ نہیں ہوتی نہ کسی دل کو اس کا پورا لاب ملتا ہے اس لئے اس فیکٹر کو آپ مانیں کہ لڑلی سے بی جے پی ہی جائے گی یا بی جے پی ہار ہی جائے گی یا کانگریس جائے گی یہ چیزیں میں اس کے تھوڑا پکش میں نہیں ہوں اسی طرح یوہ ووٹر کی بات کروں تو یوہ ووٹر ایک بہت سناتن کال سے برسوں سے ایک مددہ چل رہا ہے کہ بیروزگاری مہنگائی ہر چناؤں میں یہ میں شاید جب میں پچھلے تیس چالیس سالوں سے چناؤں پڑھ رہا ہوں لکھ رہا ہوں سن رہا ہوں یہ ایک پرمپر آگت مددہ ہے اور میں نے کبھی اس کو ایفیکٹ ہوتے بھی نہیں دیکھا کیونکہ گریبی ہٹاؤں کا سن چکا تھا سب کچھ اتھا ہوتے ہیں جو رات و رات کسی بھی چناؤں کے نتیجے بدل دیتے ہیں وہ فیکٹر کو سوشل میڈیا سے اٹھا ہو وہ فیکٹر کسی مددہ آتا ہے اور کسی پرتیاکشی کی غلطی سے اٹھا ہو یا کسی پارٹی کے بہت بڑے سٹینڈ سے ہو گیا تو کئی بڑت آج کل تاتکالی کی شوز پہ زیادہ اور ایک چیز اور ہو گئی ہے کہ بہت بڑا ورگ ووٹرز کا سیمبول پر شپٹ ہو گیا ہے مطلب وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کئی بار ان سے اگر آپ بات کریں ہم لوگوں نے بھی بات کی میں کافی گھوما کافی مطروں سے بات کی اپنے پترکار ساتھیوں سے تو کئی بار یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میری ویدھان سبا سے کون سجن کھڑے ہیں یا کھڑی ہیں ہماری آستہ چن کے ساتھ ہے چاہے وہ پھول ہو پنجا ہو یا کوئی اور ابھی ہم لوگ جتنے ہیں یہاں میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ مائی میں جو چنہ ہونے والے ہیں اگر آپ ان سے بات کریں گے تو اسی پتیشت لوگوں کا مینٹ سیٹ ہے سارا کھیل جو بیس پتیشت پہ ہو اس کال آپ تو بی جے پی کو نہیں ملے گا نا کسی یا کسی کو بھی ملے اسی پتیشت مددہ کا مینٹ سیٹ ہوتا ہے ایسا میرا ماننا بیس پتیشت ووٹر کے لیے ساری ریلیاں روڈ شو وغیرہ وغیرہ جو ہوتے ان بیس پتیشت کو لاس میں جو کیج کر لیتا ہے وہ باجی فلوٹنگ فلوٹنگ اور میرا ایسا ماننا ہے کہ ان ایک دو مہنوں میں بی جے پی نے اپنی مہنے بلکل بلکل فلوٹنگ ووٹرز کا بڑا کھیل ہے یہ بات اپمانیو جی کہہ رہے ہیں بہت مہتپون ہے پرکاش اندوستانی جی لادلی بہنا کا ذکر رہا ہے اس کے بعد دوسرے مسئلوں پر جائیں گے بی جے کانگریس ایک انالیسس لائی کہ بھائی دو دو کروڑ ستر لاکھ مہلا ہیں ووٹر ہیں ان میں ایک کروڑوں لگ بھگ تیس لاکھ پچیس لاکھ مہلاوں کو لادلی بہنا کلاب ملا ایک کروڑ چالیس پہتالیس لاکھ مہلاوں کو نہیں ملا تو وہ ووٹ ہمارے پاس یہ ان کی خوش فہمی ہے ایسا مجھے لگتا ہے دیکھیں پسلے چناؤں میں دوہزار اٹھار کے چناؤں میں بی جے پی اور کانگریس بی جے پی کو شونیر دشملہ ایک تین پتیشت ووٹ زیادہ ملے تھے کانگریس سے لیکن کانگریس کو پانچ سیٹے زیادہ ملی تھی ساپ بہومت کسی کو نہیں تھا ہنگ اسیمبلی تھی دو سیٹے جھٹا کے کانگریس نے سرکار بنائی بی جے پی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ووٹ ہمیں زیادہ ملے اب آپ یہ بولے کہ ایک لاکھ اکتیس ہزار لادلی بہنا ہیں یہ ٹوٹل ووٹر کا لگ وقت بیس پرتیشت ہیں آپ انداز لگائیے کہ اس بیس پرتیشت میں سے دو پرتیشت ووٹر بھی سونگ ہو گئے دو پرتیشت بیس پرتیشت کی بات نہیں کر رہا ہوں یعنی ٹین پرتیشت دس پرتیشت اس کے تو بھی کھیل بہت بڑا ہو جائے گا اس کا انداز لگانا چاہیے دوسری بات ابھی ہم اول پینشن سکیم کی بات کر رہے ہیں اول پینشن سکیم کے ساتھ بہت ساری یہاں میری بات ہوئی تو لوگوں نے کہا اکٹھانوے پرتیشت نائنٹی ایٹ پرسنن ستکاری کرمچاریوں نے کانگریس کو ووٹ دیا کیونکہ انہیں لگا کہ اول پینشن سکیم کانگریس آئے گی تو آج آئے گی لیکن بی جے پی نے اول پینشن سکیم کا سمتھر نہیں کیا ہے اور اسی لئے کانگریس کی یہ شکایت بھی ہے کہ ہزاروں لوگوں کو کرمچاریوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا گیا الگ الگ طریقے سے اس کے بارے میں کئی شکایتیں بھی کی گئی ہے لیکن کانگریس نے جو اپنے سوا ڈیل سال کے کاریکال میں جو کام تبارلے ہوئے تھے تین تین بار تبارلے ہوگا ہے کئی کرمچاریوں کے تین بار تبارلے ایک آدمی کو اپائنٹ پیٹ لیٹر اس پہ کروس کوششن ہے پرکاز جی پندرہ لاکھ سرکاری کرمچاری ایک کروڑ تیس لاکھ لگ بھجے دو لاکھ سے ادھک سرکاری کرمچاری تو یہ تو یہ آنکھڑا تو پھر وہ کہیں ٹھہرتا نہیں ہے آپ کم گن رہے ہیں سرکاری کرمچاری اس کا پریبار پتی پتنی ماں باپ اور سمدھی کو بھی شامل کر لیجئے وہ بھی دھیان دیتا تو اس طرح آپ دیکھیں گے دو لاکھ ووٹر دس لاکھ ووٹر ہو جاتے تو ان ووٹروں کی اندیکھی آپ نہیں کر سکتے اور یہاں کانگریس کی ایج ملتی آپ دیکھیں کرنا تک میں کانگریس اسی مددے پہ تھی راجستان میں کانگریس کے پاس یہی مددہ ہمارچال میں کانگریس کے پاس یہی مددہ تھا اور یہ بڑا مددہ ہے سرکاری کرمچاری بھی بڑا بڑا ورگ ہے مردی پردیش میں بلکل اسی اوپی ایس پہ رہتے ہیں پھر میں دوبارہ لادلی بہنا پر آؤں گا اثر اوپی ایس ذکر کر رہا ہے کہ بھئی اگر دو لاکھ کرمچاری آپ اس میں پانچ پانچ چھے چھے لوگ اور جوڑ دیجئے تو وہ بہت آکڑا بڑا ہو جائے گا یہ تو بڑا ایک فیکٹر ہو سکتا ہے بڑا فیکٹر اثر ڈال سکتا ہے چناؤ ریجلٹس پہ لیکن اوپی ایس اکیلہ مددہ نہیں تھا دوسرے مددے تھے جمین سے جڑے ہوئے مددے تھے اندرونی کلائی تھی پارٹیوں کی دونوں دلوں میں ایک گروڑ تھی ٹکٹ بطرن کو لے کے گروڑ تھی کچھ ممیدانی کارکر تا چناؤ لڑنے سے رہ گئے ہیں ان سب چیزوں کا لا بھانی کا گڑت دیکھنا ہوگا لیکن یہ تو دونوں طرف تھے بھائی بھائی ایسی سیٹے ہیں کہ جو بھائی دونوں کو پریشان کر رہے ہیں جنہوں نے بھاگیوں کو منہ لیا ان کو بینیفیڈ ہوگا باج پاس پاملے میں آگے نکل گئی کانگریز والے نہیں منا پائے اس کا نقصان ان کو ہو سکتا ہے ہیمن شرما جی لادلی بہنا کا ذکر ہو رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جو ووٹر کانگریز کی رہی ہوں گی محلائے ووٹر اگر ان میں سے بہت ساری محلائے ایسی ہوں کی جنرہ نے بہنا کا لوگ ملا ہوگا وہ بھی تو کنورشن ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے دیکھیں صرف آکڑوں پہ ہم لوگ جائیں گے تو بہت ساری چیزیں الگ الگ آئی لیکن میں آکڑوں پہ نہیں جا کے میں یہ کہنا چاہوں گا کی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں اس کا لاب مل رہا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں اس کا لاب نہیں مل گا پر آپ یہ کلکولیشن نہیں کر سکتے کہ جنہیں لاب مل رہا ہے وہ بی جے پی کا ہی ووٹر ہوگا ایک پریوار میں ہم بات کریں چار لوگ ہوتے ہیں چاروں لوگوں کے اپنے اپنے امت ہوتے ہیں اسی کے آدھار پر آدمی مددان کرتا ہے ایک کمیٹیڈ ووٹر ہوتا ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کا بھی ہو سکتا ہے کانگریس کا بھی ہو سکتا ہے وہ کمیٹیڈ ووٹر کسی بھی لاب کے آدھار پر ہی آپ کو ووٹ دے گا یہ تائی نہیں کیا جا سکتا میرا من ہے چھوٹا سا ایک کرمچاری کے پانچ پریوار والے ایک جگہ جا سکتے ہیں تو کیا لادلی بہنا کے پریوار کے جو چار اور صد سے وہ نہیں جائیں پریشر نہیں بنائے گی محلہ گھر کی محلہ دیکھیں میں دونوں ہی آدھار پر کہوں گا میں نے آپ کو یہی کہا کہ ایک پریوار میں سب کے امت الگ الگ ہوتے ہیں چاہے اوپیس ہو چاہے لادلی بہنا ہو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ہی ویکتی ایک ہی پارٹی یا ایک ہی سمبندیت ویکتی کو ووٹ کرے گا سب کے اپنے اپنے مت ہیں ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کا لاب مل رہا تو میں سو اینڈ سو پارٹی کو دے دوں گا لیکن یادی مجھے اس کا لاب نہیں مل رہا ہے تو میں شاید کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں اسے نہیں دوں گا میرا committed ووٹ یہ ہے تو وہ جائے گا تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو آپ کے committed voters ہیں جو ہر ویدان سوا میں آپ کو ملیں گے ہر شیطر میں آپ کو ملیں گے ہر مالوہ میں آپ کو ملیں گے نیمار میں آپ کو ملیں گے یادی ہم اندور شہر کے ویدان سوا دو کی بات کریں تو چاہے رمیش مندولہ ستر ہزار اسی ہزار نبی ہزار سے جیتے ہو لیکن وہاں پی تیس ہزار ووٹ کانگریس کو آج بھی ملتے ہیں ویدان سوا چار کی ہم بات کرے تو وہاں آج بھی پچیس سے تیس ہزار ووٹ تائے ہیں تو اسے کہتا ہے committed ووٹ اس committed ووٹ سے آپ اپنی طرف آپ کتنے لوگوں کو convert کر ساتھ پاتے ہیں چاہے یوزناؤ سے ہو چاہے آپ کے کام سے ہو چاہے آپ کے candidate سے ہو چاہے local مددوں سے ہو ان ساری چیزوں کے آدار پر ایک calculation سامنے آتا ہے دیکھیں آپ اسلا چناؤ دیکھئے 900 سے 1000 کے ووٹ جو difference میں قریب 50 سے 60 سیٹھے تھی جو آپ کو بہت قریبی جو فاصلے تھے وہ فاصلے اس بار کافی پٹتے ہوئے نظر آئیں گے وہ آپ کو بہت اچھے level پر چناؤ جیتتے ہوئے نظر آئیں گے ان چیزوں پر آپ کو کسی نہ کسی پارٹی کو بڑت ہوتی ہوئی نظر آئے گی اس میں چاہے وہ لادلی بہنا ہو چاہے وہ اوپی ایس ہو چاہے وہ آپ کی یوزنہ ہو گیز کی ٹنکی ہو یہ سارے فیکٹر کام کریں گے اوپی ایس پر بات کر رہے تھے لیکن چونکہ آپ نے دور ایک دو تین ذکر کر دیا تو میں اس پر کنٹینیو کروں گا جوشی جی سے بتائیں ایک نمبر کا کیا ہو رہا ہے دیکھیں ایک نمبر چناؤ کافی ہائی مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہائی پروفائل چناؤ ہے یادی کائلاش ویجیوارگی اس پر چناؤ نہیں لڑتے تو شاید اتنی چرچہ نہ مدبی دیش میں ہوتی ہے نہ دیش میں ہوتی ہے لیکن کائلاش ویجیوارگی جو ہے وہ چناؤ لڑنے میں ان کے منیجمنٹ میں وہ ماہیر ہے بیسی محاپور کے چناؤ کی بات کرے تو اپنے ویدان صاحب سے ہارے ہیں وہ یادی وارڈوں کی بات کرے تو وہ پچھڑے ہیں اور یادی اس کے پہلے کا ویدان صاحبہ چناؤ کی بات کرے تو وہاں سے بی جے پی نہیں ہاری ہے بیسی کے لی وہاں کا جو کینڈیڈیٹ تھا وہ ہاری ہے اس لیے شاید سنجر شکلہ جیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو چناؤ ہے اس میں کائلاش ویجیوارگی کا منیجمنٹ آپ نے اپنے کائلاش ہی کے منیجمنٹ کا ذکر کیا تو کیا انہوں نے تین بھی کوئی منیج کر دیا کیا منیجمنٹ ہو گیا کیا تین پہ بھی کچھ کوئی دوسرے گھنیت سے دیکھیں تین کا جو گھنیت ہے وہ جو رازنیتی قیاس جو لگایا جا رہے ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں کہیں نہ کہیں شکلہ بردرس کو یہاں لانے ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ پولیٹیکل کارن ضرور ہے لیکن تین نمبر ویدان صاحبہ مجھے کانگریس کے پکش میں جاتی ہوئی نظر آتی ہے کیونکہ پنٹو جوشی نے جو اپنی تیاریاں کی تھی وہ آکاش ویجیوارگی جو کہ وہاں کے ویدائے اور بہت اچھا کام انہوں نے کیا تھا اپنے شیطر میں اس کے آدھار پر کی تھی یدی گھلو شکلہ کو یہاں سے موقع ملا ہے تو وہ اتنی محنت کرنے میں کامیاب میرے حساب سے نہیں ہوئے جتنی محنت انہیں کرنا چاہیے تھی ایک ٹیم جت بہونا سے جس آپ سے کام ہونا چاہیے تھا وہ مجھے نہیں لگا تو کچھ پچھڑتے وہ ضرور نظر آ رہے لیکن ان پر شکلہ جی کو ٹکڑ دلوا کر کیا پریوار میں مدبیت پیدا کر دیا کیا دیکھیں بلکل یہ رازنے تھے کیا آج تو صاف طور پر لگائے جا رہی ہیں اور ہم لوگ بھی دیکھتے پسلی بار بھی ہم لوگ دیکھے رہے کہ راجین شکلہ کو بھی یہاں سے چناؤ چناؤ لڑوائے گیا تھا 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 اور اس بار گولو شکلہ کو یہاں سے چناؤ لڑوائے گیا ہے تو جو ڈائی ورڈ ہو سکے یہاں کا جو ان کا ٹیم ہے ان کا ساری چیزیں اور کچھ نہ کچھ رازنیتک جو کہے کہے جاتے ہیں کہ بہت سارے کھیل جو ہے وہ پردے کے پیچھے کے ہوتے ہیں وہ پردے کے پیچھے کے جو کھیل ہے وہ یہاں جیسا کہ آپ کا کوششن ہے وہ صاحب نظر آ رہا ہے کہ کئی نہ کئی اس کے سے پیچھے ایک کوالٹیکل گھنیت ضرور ہے بلکل پردی پردیب جوشی جی میں پھر پرانے ویشو پر آتا ہوں کہ بھائی لادلی بہنا اوپی ایس کیا یہ کروس کر رہے ہیں ایک دوسرے کو مجھے تو ایسا لگتا نہیں ہے جس دیش سے بھارتی جنتہ پارٹی نے لادلی بہنا کو پی ایس کو اور یہ تمام مددے بنایا اور چلتے چناؤں میں ہی یہ مددے پیچھے ہو گئے اور پھر سناتن رام مندر اور یہ سارے مددےوں کے اوپر لوٹ آئی تو کہیں ایک اسمنجس بھارتی جنتہ پارٹی سنگٹھن کے اندر دیکھنے کو ملا ہے کہ کینڈری سنگٹھن پہلی بار ویدان سبح چناؤں میں اس قدر حوی ہوا ہے کہ اس کو اپنے مددے رکھنا پڑے سامنے بڑے نیتاؤں کو اتارنا پڑا بڑے نیتاؤں کو اتارنے کا ایک عام مدداتہ پر اثر یہ گیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی ڈری ہوئی ہے اس لیے اتنے بڑے چہرے اتار ہیں پھر وہ بڑے چہروں سے جو امید تھی یہ اپنی سیٹ تو بچائیں گے آس پاس کی آٹھ دس سیٹوں پہ اور ڈالیں گے تو وہ بھی بے اثر سابیت ہوئے سارے منتری اپنی اپنی کونسٹنسی کے اندر اُلج کے رہ گئے اس صوبے کی گیارہ سیٹوں کے اوپر گیارہ میں سات سیٹوں کے اوپر بھارتی جنتہ پارٹی ترکونی سنگٹھن میں فسی ہوئی ہے تو یہ بار بار مدی جو بدلنا ہے یہ بتاتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو ستہ داری پارٹی ہے وہ کتنے اسمنجس میں تھی اور کینڈری سنگٹھن کو پھر شیوراج جی کا چہرہ آگے کرنا پڑا پہلے شیوراج جی کو گون کر دیا ڈلی سے ایک پہلی سوچی جاری ہو گئی جو سوچی دیکھ کے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے کرتا چار بار آنکھ مل کے وہ سوچی دیکھی ہوگی کہ ارے یہ اتنے بڑے بڑے مدی بدلتے گئے چلتے چناؤں کے بیچ میں ان کو لیکن آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اسمنجس میں فض گئے یا آپ اپنی ہی سیٹ پر سنگھرش کر رہے ہیں لیکن اس کے چلتے چناؤں چرچاؤں میں آگیا بی جے پی کی کیمپیننگ چرچہ میں آگئی شیط روپ سے کھیلا شویجے ورکی ایک اُسسا بھی محول میں چناؤں لڑنے کے لیے پہچانے جاتے ہیں جب پہلا چناؤں انہوں نے نبھے میں لڑا تھا بیدان سبا چھترک مانگ چار میں تب ان کے پتا شریف کا نیدن ہو گیا تھا وہ تیرہ دن بعد چناؤں میدان میں آئے جب میدان میں آئے تو چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے جھنڈے سے زیادہ وہ کیسریہ پتا کائن لے کے آئے تو اور بھجن مندلیا لے کے آئے اور اس پہلا چناؤں لوگوں نے دیکھا کہ جب چناؤں میں سڑکوں پر رام رج بچھائی گئی اور خوب ایک اُسساو کا محول کے ایسا لگ رہا تھا کہ بیدان سبا چناؤں نہیں کوئی دھارمی کا آیا ہو جانا جلسہ ہونا ہے تو یہ اس طریقے کے چناؤں لڑنے کے لیے پہچانے جاتے ہیں تو نیشید روپ سے اور بہت اچھے یہ ایک پر تو اسمنجس برقرار نہیں تھا ہمارے مالوہ میں جن چہرے کو سب سے بڑے چہرے جنہیں آپ کہہ رہے ہیں کیلاش ویجے ورگی ہے وہاں پر تو اسمنجس کی استطیق نہیں نہیں سمنجس یوں مانا جا سکتا ہے کہ کیلاش ویجے ورگی کو پارٹی نے مالوہ نیمال کی چھانچھٹ ویدان سباب سیٹو کی جمعہ دائری دی تھی پلس اس کے علاوہ مہاکوشل اور ادھر دی تھی کیلاش ویجے ورگی ایسی کوشش میں رہتے تھے کی تین بجے کے پہلے وہ اپنی کانسٹینسی میں لوٹ آئے تو بہت آسان اگر چناؤں ہوتا تو آرام سے گھومتے اور ان کے پتر جو ہیں اور ان کی ٹیم جو ہے وہ یہاں پر کر لیتی تو ہر دن ان کو آنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو کہنا کہیں ایک فائٹ کی استطیق ہے اور سنجے شکلا جو کانگریس کے پرتیاشی ہے انہوں نے آخری مددان کے دن تک جو ایک ایک بوت پر سنگرش کیا ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ بھی confident ہے انہیں بھی بہت بھروسہ ہے اپنے کام کا اپنی جیت کا چلیئے بات ہے بڑی چناؤتی اور بڑی لڑائی ہے ایک نمبر سیٹ پر لیکن ہم پھر محلاؤں کے ووٹ پر آئیں گے پرکاش اندوستانی جی ایک اور آنکڑا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اٹھارے لاکھ زیادہ محلاؤں نے اس دو ازار اٹھارے کے مقابلے ووٹ کیا ہے یا ہم سپیشلی لادلی بہنا یوجنا والا ووٹ مانے یا پھر جو ہر پانس سال میں جو دو ڈھائی تین فیصدی ووٹ بڑھا رہا ہے وہ ریشیو دو دو چیزیں ہیں ایک تو محلاؤں میں جاگرتی آ رہی ہے انہوں نے ووٹ دیا دوسری بات ہے کہ لادلی بہنا یوجنا میں اگر پانچ دس پتیشت ووٹ بھی سونگ ہوتے ہیں تو وہ پورے چناؤں کو بدل دیں گے مجھے لگتا ہے کہ یہ نینائک فیصلہ ہے بی جے پی کا اور بی جے پی کو اس کا لاب ملے گا اس میں کوئی دعومت نہیں ہے لیکن پندرہ سو روپے دینے کا وعدہ تو کونکریس بھی لگاتار کر رہی ہے وعدہ ہے لیکن ہاتھ میں اگر بارہ سو پچاس مل رہے ہیں جو آج ہے وہ زیادہ مہتپورن ہے وعدہ جب ملے گا تب ملے گا سرکار بنے گی تب اندر اور ویسے وعدہ تو شیورا سنگل کر سکے کہ ہم تین ہزار روپے تک کل آپ پندرہ سو دو گے لیکن کل کے بجائے آج زیادہ مہتپورن ہے تو چلیب اپمانیو جی کیا یہ چنوتی ہے کہ آپ کو ساڑھے بارہ سو پندرہ سو پھر کر کے تین ہزار چننے ہیں یا اوپی ایس چننے دیکھئے میرا ماننا یہ ہے کہ لوگ نشکرش یاد رکھتے ہیں سنگرش بھول جاتے ہیں نشکرش آج کا یہ کہ آپ کے ایک آنڈ میں پیسہ آ رہا ہے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جو دو دل ہیں دو تین چال جتنے بھی لڑے ہیں مکھی روپ سے دو لڑے ہیں تو ایک بہت باریک سا انتر کریڈیبلیٹی کا بھی ہے پیشو سنیتہ کا بھی ایک ہوتا ہے کی کون وعدہ آپ سے کر رہا ہے اور وہ کس ہستی میں ہے کس حیثیت میں ہے وعدہ نبھانے کی جب آپ سرکار میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس وعدہ نبھانے کی طاقت اپکشا کرت وعدہ کرنے والوں کی طرح میں زیادہ ہوتی ہے اور وہ ابھی ہوا ہے اور اسی کا فرق ہے یہ جو آپ بار بار ووٹر بڑھنے کی بات جو کر رہا ہے حالی کی وہ آپ کا وہ کہنا صحیح ہے کی ہر سال جو دو ڑھائی پرسنٹ مد آتا بڑھتے ہیں تو وہ اس پروپورشن میں ووٹنگ بھی بڑھتا ہے کل میں ایک آپ ہی جیسے کسی مترکہ چینل دیکھ رہا تھا تو جو آپ نے اوپی ایچ کی بات کی وہ میں اب لڑلی بہنہ سے اس کو آپ کو جسٹیپائی کرتا ہوں تو وہ ایک بزرگ محلہ کا انٹریو کر رہے تھے تو وہ محلہ لگاتار ناراض ہو رہی تھی شیورا سرکار پر کی پینشن نہیں مل رہی ہے میں نے اتنے سال سے فارم رکھا ہے وہ کہ دیتے ہیں آپ الیجیبل نہیں ہو وغیرہ وغیرہ جو بھی ماتا جی بول رہی تھی آخری میں ریپورٹر ساتھی نے پوچھا ہے کی ووٹ کس کو دیا تو انہوں نے بولا کمل کو دی دیا تو بولے ہاں تو بولے کچھ بھی نہیں مل رہا پھر کیوں دی دیا بہووں کو پیسہ مل رہا نا لڑلی بہنہ کا تو لڑلی بہنہ بھی ملٹیپلائی ہوئی ہے جس طرح سے اوپی ایس ملٹیپلائی ہوئا ہے اگر آپ پانچ لاکھ کرمچاری یا چار لاکھ کرمچاری اوپی ایس کے پاتر جو ہیں وہ گن رہے اور ان کے پریوار کو اور سمدھی اور دامات سب کو گن کے دس لاکھ گن رہے ہیں تو یہ مانی ہے کہ ایک گھر میں اگر دو لڑلی بہنہ ہے تو ان کی ماتا جی بھی ہیں ان کی ساسو جی بھی ہیں ان کی ننند بھی ہیں سب ہیں تو وہ بھی ملٹیپلائی ہوں گی ایون میرا ماننا ہے کہ پتی بھی پریسرائز کر رہے ہوں گے کہ پیسہ اچھا والا مل رہا ہے دردر مت کرنا پہلی بات دوسری بات بی جے پی نے بہت یوجنا بدد طریقے سے اس بات کو بھی پرچار میں شامل کیا کہ اگر سرکار چلی گئی تو یہ بند ہو جائے گا تو وہ بھی ایفیکٹ ہوا کہ یہ بیٹھے ٹھالے کا نقصان ہوگا اس سے اچھا ہے کہ کچھ نہیں سے کچھ اچھا تو اور ووٹ ہی تو دینا ہے ایک عام مانسکتہ ہوتی جس سے اپنے کو مل رہا ہے تو یہ ایک دو تین ایشوز ہے جو بہت ایفیکٹ ہی ہیں یہ گیم چینجر ہے آپ دلکھ کے رکھ لیجئے یہ بڑے گیم چینجر ہے بارہ سو ساڑھے بارہ سو پندرہ سو جیسا کی اب منیو جی کہہ رہے ہیں لیکن میں پھر سمجھنا چاہ رہا ہوں کیا پندرہ مہینے کی سرکار میں کانگریس اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پائی یا پھر اپنے آپ کو ویکٹیم یا پھر ہم کہیں کہ ایک جو سہانوبھوتی کی حاصل کرنے کی کوشش کانگریس کی تھی وہ بھی نہیں یہاں سے لو پائی امیت شاہ نے ایک بھاشن میں کہا تھا کہ جب دو ہزارہ اٹھارہ کے نتیجے آئے تھے تب ہمیں ایک سو نو سیٹیں ملی تھی ہم چاہتے تو تب بھی خرید پھروپ کر کے سرکار بنا سکتے تھے لیکن تب سرکار نہیں بنائے گی جب جوتی راڈیت سندھیا واپس جوتی سندھیا بی جے پی میں چلے گئے تب بھی وکلپ تھا تب بھی شیورا سنگ چوہان ویکٹنکت روپ سے اس کے پکشمنی تھے کہ سرکار بنائی جائے لیکن بی جی پی علاقہ مان نے تیہ کیا کہ سرکار بنا لو سرکار بنا لی کانگریس کے سرکار گریے تو کوئی شیورا جی کارن امیت شاہ کے کارن موڈی کے کارن نہیں گریے وہ اپنے کرموں سے گریے آپ تین بڑے نیتہ ہیں تین بڑے نیتہ مل کر نہیں رہ سکتے آپ جنتہ سے پکشا کرتے ہیں کہ ساڑھے چار کروڑ پانچ کروڑ ووٹر مل کے انہیں ووٹ دے جب تین تین بڑے نیتہ مل کے نہیں رہ سکتے ایک نیون ترم انشاثن جو چاہیے تھا پارٹی میں وہ انشاثن نہیں تھا جو صحیح کرنا چاہی تھا وہ نہیں تھا اور یہ بات کوئی ماننے گا نہیں مدی پردیش میں کی جوتی رید سندھیا پیسے کے لالس میں یا کسی لالس میں پارٹی سوڑ کر گئے سندھیا کے بارے میں ان کی چھوی بہت اچھی ہے یوگی نیتہ ہیں اماندار نیتہ یہ کوئی نہیں مانے گا کہ وہ لالس میں گئے تو اور بار بار کمن لال جی کہہ رہے ہیں ہماری سرکار کو لوٹ لیا تھگ لیا ارے بھئی کون تھگ نہیں آیا تھا آپ اپنا گھر نہیں سمال پائے اپنا کنبا نہیں سمال پائے اس کے قرآن آپ کے سرکار گری کمن لال جی اپنی جگہ صحیح ہو سکتے ہیں لیکن ہماری سرکار کو چوری کر لی اور گدار ہے بار بار اس طرح کے شبدہ ولی سے اس سے نقصان کانگریس کو ہی ہوا ہے کیونکہ کوئی وقتی اس طرح کی باتوں میں یقین نہیں کرتا آپ کی اپنے اپنے کسی ساتھی کو توجہ نہیں دیں گے سرکار جب بنیتے تو تین نیتہ سامنے تھے راہل گاندھی اندور آئے یہاں ریڈی سن میں ہماری ملاقات ہو ریڈی راہل گاندھی نے کہا کہ تینوں ہمارے مکہ منتری ہیں اس کے بعد ایسی ستنے کیوں پیدا کی گئی کی جو تیرادیت سندھیا کو بی جے پی میں جانا پڑا اس کا مطلب سپشت ہے کہ ان لوگوں کے ارادے ٹھیک نہیں تھے وہ سندھیا سندھیا نے کوئی غلط کام کیا ایسا یہاں کے مدداتا نہیں مانتے یہ کملناس مانتے ہوں گے اور لوگ مانتے ہوں گے لیکن لوگوں کو نہیں لگتا کہ سندھیا نے کوئی غلط کیا اور آپ دیکھیں گے اس کے نتیجے آپ کو ملے گے سندھیا نے چنامی تو محنت بھی کی ہے اس کا فائدہ بھی جب کم ملے گا ساٹھ سے زیادہ سبھائیں انہوں نے کی اسی سبھائیں کل انہوں نے کی تھی لگ بڑ اسی سبھائیں اور یہی کارانے نے کہ پریانکا گانڈری کو آخر میں کہنا پڑا ان کے بارے میں کی گددار ہے اسے شبت کہے جس سے پھر پریانکا کا قدگیرہ کیونکہ سندھیا نے جب جواب دیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا مجھے لگتا ہے کہ کانگریس اپنے اس طرح کو بڑھ کر رہا نہیں رکھ پائی کانگریس کے نیتہ اپنے اس طرح کو بچا نہیں پائے بی جے پی پہ اناوشک دوشہ رحمت کیا اور اس سے کانگریس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے بلکل پرکاش جی نے بڑی بات کہی ہے یہاں پر بھروسہ جو کانگریس کے بڑے نیتہ ہے وہ اپنے آپ میں جگہ نہیں پائے اور اسی لیے یہ استثیتی ہوئی کمریش گروہ جی جو بات یہاں پر بڑھا ہے یہ پرکاش جی نے کتنا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اب دوہزار اٹھارے میں بھی سرکار چلا سکتے تھے اب اپنوں کوئی ساتھ جوڑ کر نہیں رکھ پائے اب کس بنا پر آپ پر بھروسہ کیا جائے یہ سوال تو ہے بلکل سوال ہے لیکن یہی حالات آج باج پاک کے اس میں بھی چھے چھے آٹھاٹ کدہ ورنیتہ آگئے ہیں جو پی ایم لیول کا لیول رکھتے ہیں وہ اسٹیٹ میں کیسے کام کریں گے جیس کے آئیں گے تو وہ یہ تو یہ تو کیڑر کو کیڑر کو صاحب کرنے کے لیے بھی ایک اسٹریٹی جانکار جو ہیں انہوں نے اپنی بوٹنگ اس مددے پر کی یہ کسی تھی اگر جے 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 پرکا جی دیکھیں بی جے پی کی رہنیتی مجھے لگتا ہے ایک پترکار کے روپ میں مجھے لگتا کہ بی جے پی کی رہنیتی یہ تھے کہ جو سیٹیں ہم ہار چکے تھے ایسی پیچھتر سیٹوں میں سے سات سیٹوں پر ایک سیٹ چھوڑ لیجے پرزاد پٹیل والی نصیب پر کی باقی سات سیٹوں پر انہوں نے اپنے قدہ ورنیتہ کھڑے کی یہ سبھی سیٹیں بی جے پی پی پچھلے چناؤں میں ہاری ہوئی تھی اگر ان سات سیٹوں میں سے پرزاد پٹیل کی سیٹ چھوڑ رہا ہوں سات سیٹوں میں سے پانچ سیٹیں بھی بی جے پی جیت لیتی تو یہ بی جے پی کی جیت ہوگی کیونکہ سیٹیں پچھلی بار ہار چکی تھی تو بی جے پی کی پانچ سیٹیں بڑھ جائے گی اس طرح سے تو رہنیتی کے طور پر یہ بالکل صحیح رہنیتی رہی اگر آپ برڈ آئیو سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ صحیح ہمارا یہ پایا کمزور ہے یہ پایا کمزور ہے ہمارے کچھ پایا کمزور ہے ان کمزور پائوں کو ہم نے مضبوط کر دیا انہیں سیمنٹ لگا دیا تغلے کر دیئے تو اس سے بی جے پی کو فائدہ ہوگا ہے کیونکہ اس ایک سیٹ نہیں بلکہ اس سے جڑی ہوئی قریب آدھا درجن درجن بھر سیٹیں ایفیکٹیڈ بلکل ہوئی ہوں گی اب جیسے کیلاش ویجیورگی کیلاش ویجیورگی اندور کی راجنیتی چھوٹ چکے تھے راشتری راجنیتی میں چل گئے تھے چار بار کے مہا سچیوگ ہریانہ میں سرکار بنانے میں بڑی بھومی کا نبھائی بنگال میں تین سیٹوں سے ستر سیٹیں لے آنے والا کوئی چھوٹا ویکٹی نہیں ہے بڑا لیتا ہے وہ ویکٹی ہے اندور میں کھڑا ہے لوگوں کے پاس جا رہا تو چناؤ پر بھاویت ہوگا ہی اور کیلاش ویجیورگی نے زندگی میں کبھی کوئی چناؤ ہارا نہیں ہے کوئی بھی چناؤ نہیں ہارا چاہے کہیں سے بھی کھڑے ہوئے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بی جی پی کی رانونیتی بلکل صحیح رہی کانگریس یہاں پیچھا لگئی کانگریس کے 49 لوگ 39 لوگ ہیں جو نیردلی کھڑے ہوئے یا بس پاس سے کھڑے ہوئے سپاہ سے کھڑے ہوئے عام آدوی پارٹیز کھڑے ہوئے تو یہ سب لوگ پچھلے چناؤں میں دو ہزار اٹھارہ کے چناؤں میں 43 43 سیٹ سے ایسی تھی تو تین پسیشت کے انتر سے فیصلہ ہوا تھا یہ 49 مدوار کہیں نیردلی ہوں گے تو یہ ہزار دو ہزار تین ہزار ووٹ کاٹیں گے آپ انداز لگائے کہ تین ہزار ووٹ اگر کانگریس کے کٹ کے الگ ہو گئے اور دوسری پارٹی میں چلے گئے تو دوسری پارٹی کو اتنے ووٹ بڑھ گئے اٹھارہ میں دو درجن سے زیادہ سیٹیں ایسی تھی جو بہت نیرسٹ ہزار دیڑھ ہزار ووٹ کے نیرسٹ ہار جیت کا پریڈام آیا تین پردیشت تین پردیشت سے کم انتر والی 43 سیٹیں تھی اب جیسے مہو کی بات کرنے مہو میں انتر سنگھ دربار بڑے یوگی نیتا تھے ایسا مجھے لگتا ہے فساد یہ کہہ رہے ہیں بھئی انتر سنگھ دربار آرے اگر جی اب کانگریس نے بی جے پی سے آئے وقتی کو ٹکٹ دے دیا اور جو آدمی تین بار سے دو بار کا ودایہ کرے چکا ہے تین بار ہار چکا ہار گیا نا سنگشت کیا تھا اس نے اس کے جیتنے کی سنبھاؤنا تھی لیکن اس نے ٹکٹ نہیں دیا تو کانگریس نے گلت لوگوں کو ٹکٹ دیا کئی جگہ حالانکہ سب ہی ہمارے مطر ہیں شکلہ جی بھی ہمارے مطر ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کے جگہ دربار کو ٹکٹ ملتا تو وہ ہک سیٹ آنے کے سنبھاؤنا زیادہ ہوتی حالانکہ پچھلا چناؤ بھی اگر ہم ذکر کریں اوشا تھاکر بہت زیادہ ووٹوں سے نہیں جیتی تھی قریب چار سے پانچ ہزار ووٹوں کا ڈیفرینس تھا یہاں پر لیکن ایک ایک سوال ضرور اٹھے گا کہ بڑے بڑے نیتاؤں کو بھی معلوم نہیں تھا کیلاش ویجیوری جی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں معلوم تھا ٹکٹ مل رہا ہے یہ سندش تو پارٹی نے دے ہی دیا کہ بھئی آپ پارٹی پریارٹی ہے پارٹی پراتھ مکتہ ہے آپ کو کہیں سے کہیں بھی پہنچایا جا سکتا ہے جرور اسی ایک کاران ہے کہ ساتھ بڑے نیتاؤں کو بیدھان سبھا کی چناؤں لڑائے گئے حالانکہ ماملے بھسے ہیں دیمنی ہو دھتیا ہو یا اندوریک ہو سب ہی جگہیں ماملہ بھسا ہوا ہے جیتے ہیں کہ آریں گے والک مسئلہ ہے بوٹر ہے حالانکہ اس میں ہوا جو بوٹر ہے وہ یہ چیز نہیں دیکھ رہا وہ اپنا بھلا دیکھ رہا ہے بکاس دیکھ رہا ہے اس کو بینیفٹس جن جو پارٹیاں دیتی رہی ہیں وہ اس نے اس کے فیور میں بوٹ کیا ہے تو یواؤں میں کانگریز کو لگتا ہے کہ اس کے فیور میں جا رہا ہے بائیس لاکھ ووٹر اے ساتھ تو نہیں مان سکتے لیکن بے فیفٹی فیفٹی کا ہے سارا ماملہ آدھار کیا لگتا ہے فیفٹی فیفٹی کیوں کچھ پولیسیز ہیں جو یواؤں یواؤں کسی راجنے تک زل سے ایک دم نہیں چھوڑتا بہت اچھے اس بائیس لاکھ ووٹر میں وہ ووٹر بھی ہیں جو لادلی لکشمی ہیں بیجے پی سرکار کی یوجنا اوکال آپ وہ یواؤں ووٹر بھی ہیں پہلی بار جنہیں سائیکل ملی ہے جنہیں لیپ ٹاپ ملا ہے وہ بھی امپیک ڈالے گا پھلکل ڈالے گا سر میں نے آپ کو کہا کہ ہر وقتی اب یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کیا مل رہا ہے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کیونکہ آج کی ڈیٹ میں ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے تو یہ سبی کا کام ہے پر مجھے کیا مل رہا ہے ہر پریوار یہ دیکھتا ہے چاہے لادلی بہنہ کی بات کرو چاہے یواؤں کی بات کرو چاہے دیویان کی بات کرو ہر وقتی چاہے گا کہ مجھے کیا مل رہا ہے یدی روجگار مل رہا ہے تو میں آپ کے پکش میں ہوں مجھے یدی میرے گھر میں بارہ سو پچاس آ رہے ہیں تو شاید میں آپ کا سپورٹ کر سکتا ہوں مجھے روجگار کے لیے آپ کچھ نئی چیزیں پروائیڈ کرو رہے ہیں تو میں آپ کے پکش میں ہوں یہ ساری چیزیں آج کے سمیہ میں ایک بڑا فیکٹر ہے لیکن یدی مدیبیدیش کے چناؤ کی بات کرو تو مدیبیدیش کے چناؤ اور مدیبیدیش کی جنتہ استھائیت بچاتی ہے آپ ہمارے پرانے بیگراؤن کی بات کرو گے تو پندرہ سال لگاتار دیگو جے سنگھ کو لگاتار جتوایاں وہ استھائیت بچاتے تھے لیکن اس کے بعد جو بدلہ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ بیجے پی اچھا کام کر رہی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کو لگاتار جتوایاں آپ کہہ رہے ہیں استھائیت بچاتی ہے جنتہ لیکن کچھ دیر پہلے آپ نے ایک بات گئی تھی نیک ٹو نیک فائٹ ہے تو یہ پھر دوہزار اٹھارے جیسا مسئلہ نیک ٹو نیک فائٹ تھی اور جس میں کانگریس نے لیڈ کیا تھا اس کا بہت بڑا فیکٹر یہ بھی تھا کہ بیجے پی جو ہے وہ کہیں نہ کی اپنے وکاس کو لے کر انہوں نے کسانوں کے مدے کو درکنار کیا یہی کارن تھا کہ کسانوں نے انہوں نے بہت بڑے لیول پہ کانگریس کو چنا اور بہت کم مارجن کے ساتھ میں بہت ساری سیٹیں آپ کو دیکھنے کو ملی تو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آدمی یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کیا مل رہا ہے کسانوں نے یہ دیکھا کہ میرا کرج ماف ہو رہا ہے یادی میرا کرج ماف ہو رہا ہے تو میں آج کانگریس کے ساتھ ہوں میرا کرج ماف آپ یہ نہیں کر رہے ہو تو میں بیجے پی کے ساتھ ہوں وہی لادلی بہنہ کے ساتھ بھی ہوگا وہی روجگاری روجگار آپ کیا پروائیڈ کروا رہے ہیں کیا دے رہے ہیں آپ مجھے اور میرے پریوار کو کیا دے رہے ہیں وہ آج کی جیٹ میں جنتہ دیکھتی ہے سر وہ جنتہ دیکھ رہی ہے اسی کے آدھار پہ آج کی ڈیٹ میں ووٹ ہوگا اور وہی ووٹ کانگریز سے ایک آدھار بار بار یا ایک بے ضرور لیتی آئی کہ بھائی ہمیں پندرہ مہینے موقع ملا ہمیں سرکار چلانے کا پریابت سمیں ہی نہیں ملا اگر ملتا تو سارے وادے پور دیکھیں پرکاز جی نے بہت اچھی بات کہی ہے انہوں نے صاف طور پہ کہا کہ آپ اپنے تین لوگوں میں ہی سامنجد سے نہیں بٹھا پاتے ہیں تو آپ سرکار میں بیٹھنے لائک کیسے ہو پائیں گے یادی آپ نے آپ لوگوں کے بیچ میں ہی سامنجد سے نہیں تھا صحیح کہا پرکاز جی نے کہ کوئی پیسے کا لالچ نہیں تھا جو تیرا دیتی سندیا کے ساتھ سمبان کو لے کر گئے تھے یادی انہیں پروپر سمبان مل جاتا تو شاید آج پانچ سال سرکار چلاتے ہیں بہتر کام کر رہی تھی کانگریز پندرہ مہینوں کے کار میں بھی انہوں نے بہتر کام کر کے دکھایا ہے یادی وہ پندرہ آگے کے اور باقی کا جو ساڑھے تین سال کا کارکال ہے وہ پہجن سماج پارٹی سے لائے ایک راج سبھا کی سیٹ انہیں دے دی بجائے سندیا کے بڑا کارن رہا دیکھیں بہت سارے کارن ہے بہت سارے کارن ہے کوئی ایک کارن نہیں کہا جا سکتا لگاتا ایک ناسور بنتا ہے یادی کسی چیز کو پھٹنے کے پیچھے بہت سارے کارن ہوتے ہیں وہی کارن سامنے نظر آیا اور وہ اپنے کنبے کو نہیں سمال پھائے یہ ان کی کامیہ تھی یادی کملنات انہیں سیٹ کرتے ہیں دنیا میں آپ یادی کسی پریوار میں بیٹھے ہیں تو اپنے پریوار کے سارے لوگوں کو سامنجس سے بٹھانے کے لیے کئی جتن کرتے ہیں وہ جتن کی کمی تھی وہ جتن ہوتے تو شاید آپ ساڑھے تین سال اور کام کرتے اور یادی آپ ساڑھے تین سال کام کر پاتے تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے پندرہ سالوں تک کوئی آپ کو ہلا نہیں سکتا لیکن آپ پندرہ مہینے بھی پروپر کام نہیں کر پائے یہی کارن تھا کہ اب بیجے پی ساڑھے تین سال کام کر پائی ساڑھے تین سالوں میں لگاتا ہے وہ اپنا کام دکھا پائی آپ کام دکھاتے بیٹھ کے کام کرتے پندرہ مہینوں میں جو کیا ہو آگے کے کام آگے کے سمیں بھی کرتے تو شاید ہلاونا مشکل ہوتا آپ کے پاؤں جو ہے وہ جم جاتے شرما جی کو لگتا ہے کہ پانچ سال پورے اگر سرکار چلا کے بار بیجے پی دعویٰ کرتی کہ اگر یوہوں کا کچھ ووٹ کانگریز کو جاتا بھی ہے تو انہوں نے دکھو جائے سنگھ سرکار کا شاسن نہیں دیکھا کام نہیں دیکھے تو شاید چلا جائے کچھ ووٹ اور یوہ جو ہیں یوہ مدداتا پہ جو شنک محول جو بنتا ہے وہ بہت اثر ڈالتا ہے اور جیسا کہ ابھی اس پوری باتشیت کا جو کنکلوزن نکل کے آیا ہے لیلی دوپن نیوزی نے بڑی اچھی بات بولی کہ کمیٹیٹ بوٹ اپنی جگہ پر ہیں بیس پرسنٹ بور جو موو ہوتا ہے وہ ہی فیصلہ کر دیتا ہے چناؤ کا تو وہ فیصلہ یوجناؤں کا آتا ہے ملنے والے لاب کا آتا ہے شانک روپ سے جو کیے گئے چناؤی وادے ہیں وہ بھی اثر ڈالتے ہیں تو وہ جو ووٹ کا مومنٹ ہے جو موو ہوتا ہے بوٹ وہ سرکار بنانے اور بگاڑنے میں بہت مہت پونڈ رول آدھا کریں پرکاشی آخری انیلیسس چھوٹا سا انیلیسس اور درشکوں کو ضرور کم سے کم سمجھ آنی چاہیے باہت پہنچنی چاہیے دل تک مالوہ نیمال کی بات کرے تو یہاں بہت ٹکڑا سنگرش ہے پراپر اندور جلے میں نو سیٹے ہیں یہاں اندور جلے میں بی جے پی کی بڑت ہے پانچ چار یا چھے تین ہوگا بی جے پی کو پانچ یا چھے سیٹیں مل سکتی ہیں لیکن نیمال کے دوسرے علاقوں میں مردی پردیش کے آدھی واسی انچلوں میں جتنا پرہاو اس بار کانگریس کا اتنا پہلے نہیں دیکھا گیا آدھی واسی ووٹ کانگریس کی اور آکرشت ہیں اس میں کوئی دومت نہیں اب اس میں کتنی سیٹوں کو کانگریس لا پاتی ہے کتنے ووٹ کو بھونا پاتی ہے پیٹیوں میں بٹن دبا پاتی یہ کانگریس کے اوپر ہیں تو کانگریس پر یہ چیز لے پاتے ہیں لیلے تکمانیو جی آخریب کومنٹ آپ کا انیلیسز بھی تھوڑا سا ضرور سمجھائیے گا آدھی واسی واقعی بڑا فیکٹر ہیں یہاں پر تو کیا اس بار دونوں پارٹیوں دلوں نے کوشش کی کون امپیکٹ ڈالنے جا رہا ہے دیکھئے بے شک نیمال میں خاص طور پر آدھی واسی ایک بڑا فیکٹر سیدھے سیدھے ککشی بغیرہ جو ہیں وہ سیدھے آدھی واسی آلی راجپور ککشی سردارپور بغیرہ ہے یہاں بے شک کانگریس بہت مجبوط ہے اور سمبہتہ جید بھی سکتی ہے سمبہتہ لیکن اوورال جب اپن بات کرتے ہیں تو آدھی واسیوں کے ساتھ ایک تنفیوزن پچھلے کچھ سالم ہوا ہے کہ ان کا دل نیا ان کا سنگھن بنا ہے جائس وہ جائس کی کریڈیبلیٹی کو لے کے وشو سنیتہ کو لے کے بڑے سارے گڑھوڑیاں ہوئی کیونکہ کبھی وہ کانگریس کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں کبھی کہتے ہیں اکیلے لڑھیں گے کبھی انہی میں دو پھاڑ ہو جاتی ہے اور انہی کا کوئی آدمی کانگریس سے بتائی کا چناؤ لڑ لیتا ہے تو ایک جو مجبوط نیتردپور کا جو بھاو آدھی واسیوں میں تھا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں پارٹیوں نے اچھی خاصی آدھی واسیوں میں گسپیٹ کر لی بی جے پی کی جو سائیوگی زنگڑا نے جو اپرے تک شروع سے ساتھ ہوتے ہیں بنوازی بکاس پریشت بغیرہ انہوں نے آدھی واسیوں میں خوب کام کیا ہے اور سب سے بڑا ادھارن میں آپ کو مہو ویدان صاحبہ قدو جہاں پندرہ سال سے بھی کانگریس ہار رہی ہے وہاں پچپن ہزار آدھی واسی ووٹ ہیں اس سیٹ پہ پندرہ سال سال سے بی جے پی جیت رہی ہے اس طرح کی کئی سیٹے ہیں جہاں بی جے پی نے آدھی واسیوں میں اچھی خاصی گسپیٹ کی ہے لیکن کچھ سیٹوں پہ بی جے پی کہیں بھی آدھی واسیوں کے بیچ میں نہیں ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ککشیلے راجپور صدار کو بگر یعنی مقابلہ برابر برابر کا نہیں کہ سکتا مجھے مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کو ہٹا دیں اگر آپ تو باقی جو چیزیں اس کو ملا بی جے پی پشلی بار کے تلہ میں اپنا پردرشن صدار رہی ہے بالکل بی جے پی اپنا پردرشن صدار رہی ہے الگ الگ مت ہیں مالوہ نمار کو لے کر مدیو پردیش کا انیلیسز بھی آپ نے سنا سمجھا مدیو پردیش کو لے کر گوہل معاف کیجے گا مالوہ نمار کے کیندر اندور کے جو سمپادک ہیں وہ کیا سوچتے ہیں کیا سمجھتے ہیں اور مالوہ نمار کو لے کر سمجھا ہوگا اور یہیں سے آپ سمجھ لیجئے کہ ستہ کی چاوی نکلنے جا رہی ہے ایڈیٹرز پول میں آج اتنا ہی ہم پھر کسی نئے انچل میں آپ سے ملیں گے جانیں گے وہاں پہ سمپادکوں کی رائے آخر ہے کیا دانے بات